بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فکر کلاس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بچوں اب ہم اپنا اردو کا سبق دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا اردو کا سبق جو ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے اولمپکس اس کی پڑھائی اور املا ہم نے کر لی ہیں اس کے ماروزی سوالات تھے وہ بھی بچوں ہم نے کر لیے ہیں آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے دیکھئے بچوں سوال جواب سوال نمبر ایک ہے اولمپک جھنڈے کے پانچ دائرے کس کی نمائندگی کرتے ہیں بچوں اس کا جواب ہے یہ پانچوں دائرے پانچ بریازموں یعنی یور امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا اور افریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور بچوں اس کا جواب آپ کو آپ کے نوٹس پہ بھی مل جائے گا آپ لوگوں نے اپنے نوٹس سکول سے لے لینے ہیں اور اردو کے نوٹس جو ہیں ان پہ آپ کو یہ جواب مل جائے گا اب اگلا سوال دیکھئے بچوں اولمپک کھیل کے بانی کا کیا نام تھا بچوں اولمپک کھیل کے بانی کا نام بیرن ڈی کو برٹن تھا یہ بچوں آپ لوگوں کے سبق میں موجود بھی ہے اور آپ لوگوں کے نوٹس پہ بھی موجود ہوگا آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں بھی دیکھ لینا ہے اب اگلا سوال دیکھئے بچوں سوال نمبر تین ہے اولمپک مشعل کا سفر پہلی بار کب اور کہاں شروع ہوا اس کا جواب ہے بچوں اولمپک مشعل کا سفر پہلی مرتبہ انیس سو اٹھائیس میں میسٹر ڈیان سے برلن نے اولمپک مقابلوں کے موقع پر شروع ہوا یہ بچوں آپ کی کتاب کا جو سبق ہے اس میں بھی موجود ہے اور آپ نے اپنے نوٹس دیکھ لینا ہے ان میں بھی یہ موجود ہوگا جواب ہے بچوں اب اگلا سوال دیکھئے اولمپک شعار ہلس اور عقیدہ کیا ہے بچوں اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ ہلس بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ اہد کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے کھلاڑی کی طرح قوانین کا خیال رکھیں گے کھیل کے قوانین کا اور ان کھیلوں اور اپنی ٹیموں کا وہ کارڈ بلند رکھیں گے اور اولمپک عقیدہ ہوتا ہے بچوں اولمپک کھیلوں کا اثر مقصد جیتنا نہیں بلکہ حیصہ لینا ہے اسی طرح جیسے زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ جہدے مسلسل یعنی ہمیشہ بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے ضروری اور اہم بات فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے مقابلہ کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اور آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب اپنے نوٹس پہ بھی مل جائے گا اس کی مزید تفصیل آپ وہاں سے دیکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں یہ بچوں آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور یہ ہر بچے کو آنے چاہیں بچوں آپ لوگوں کا یہ آج کا سبق ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ